اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقد قال علی علیہ السلام حسن الاخلاق ویدرر رزاق ویدرر رفاق عزیزان محترم اس حدیث میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں خوش اخلاقی رزق میں اضافہ اور دوستوں کے درمیان انسوا محبت کا سبب بنتی ہے دوسرے جگہ پہ آئیے دیکھیں کہ اعلیٰ اخلاق کے نام سے ہم کس کو یاد کرتے ہیں ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اس دنیا میں تغیر و دیگر گونی کو سبات حاصل ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کچھ ایسے اصول مفاہم بھی ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والے ہیں یہ پائے دار اور ہمیشہ رہنے والے اخلاقی اصول ہیں جن کی پیروی عقل سلیم کی روح سے ہم پر لازم ہے اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی حیات کو ان اصولوں کے سائے میں بسر کریں کسی معاشرے کی کامیابی اور ناکامی کا ایک بڑا عامل اخلاق ہے دوسری جانب اخلاقی اصولوں پر بند ہونے کے سلسلے میں بہت سی سختیوں اور محرومیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس خدا پر ایمان جو خالقی کائنات ہے جس کا فرمان پوری کائنات پر جاری اور ساری ہے ہر شخص کی اندرونی حالات سے واقف و آگاہ ہے اور آخر کار سب کو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے انسان کو اس قابل بناتا ہے وہ نفسانی خواہشات کے پنجوں سے اپنا دامن چھڑا سکیں انبیاء اکرام خصوصا پیغمبر اسلام ایک آرافہ مقصد تک رسائی کے سلسلے میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور ان کے افکار کی کاموں کی تطہیر کے لیے مبوض کیے گئے قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو مسائب و مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کوشش کرنا نہ صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے بلکہ اس عمل سے لذت بھی حاصل ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں سو کر اٹھے اور وہ مسلمانوں کے امور کی فکر نہ کرے اسے مسلمان نہیں کہا جاتا اگر عزیزان محترم ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کے آگے بڑھیں ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انگلی میں ہمارے تکلیف ہے تو پورا جسم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے بنی آدم کی اولاد سب ایک دوسرے کے آزا کی طرح سے ہیں اگر کوئی بھی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھ کے دور کرنے کی کوشش کریں خدا آپ کی بڑی مشکلوں کو آسان کر دے گا انسان کو محبت کا دامن اس قدر وسیع بڑا کر دینا چاہیے کہ ہر فرد اس کے سائے میں آ سکے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح پر سکون اور دل رنج وہ غم سے خالی ہو جائے انسان حقیقی سعادت سے ہم کنار ہو سکی حقیقت یہ ہے کہ سواب و عذاب ہمارے آمال کا فطری نتیجہ ہے جو بھی آگ کے اندر میں جائے گا لازم ہے کہ اس کا ہاتھ جو بھی آگ کے اندر میں جائے گا اس کا لازم ہے کہ وہ ضرور جالے گا اس لئے انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آگ سے اور گناہوں سے بچائے جیسا جو کرتا ہے وہ ویسا اس کو نپٹنا پڑتا ہے اس کے آگے آتا ہے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آئیت ہے فَمَيَّامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرِيَرَا فَمَيَّامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْيَرَا ہم مسلمان روز روزانہ قرآن کی تلاوت سے آگاہ ہوتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی انسان ضررہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اس کا عجر خداوند عالم اس کو ضرور دیتا ہے اور جو بھی ضررہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اس کے آگے ضرور آتا ہے کوئی اگر کارٹوں کے بیج بوئے گا تو پھلوں کی اور پھولوں کی امید کیسے رکھ سکتا ہے اور جو اچھے بیج ڈالے گا زمین کے اندر میں نیکیاں کرے گا اس کو ضرور پھل خداوند عالم دے گا انسانوں سے امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ نیکی کری ہے تو ہم اس کا بدلہ اس سے چاہیں نہیں کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنے کے سلسلے میں ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو نیکی کرو دریاں میں ڈال دو آپ کی نیکی زائع نہیں جائے گی خدا اسے دیکھ رہا ہے اس کا عجر آپ کو ضرور ملے گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ نیکو کاری کا فائدہ کیا ہے بلکہ نیکی کے لیے نیک بن جائیے جس طرح شب کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے اور آفتاب آگے بڑھتا ہے سائے کو اپنی گود میں سمیٹنے کے لیے اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت کرے دوسرے کی مشکلات کو آسان کرے دوسرے کے کام آئے خدا اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کو ان سے خود پوچھئے کہ انہیں کتنی لذات حاصل ہوتی ہے جب بھی وہ دل میں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں ان کی روح کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے انہیں خوشی سی محسوس ہوتی ہے ان کے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے روح اور جسم ایک دوسری کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں اگر روح کو آرام ہے تو جسم کو آرام ہے اگر جسم کو تکلیف ہے تو روح بھی بے چین ہے ہم جسم کو سمارنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارا جسم اچھا اور خوبصورت نمودار ہو لیکن کیا ہم نے روح کے بارے میں اس طریقے سے فکر کری ہے جبکہ اگر روح بیمار ہو جائے اور روح کو موت آ جائے روح نکل جائے تو یہ خوبصورت جسم انسان کا کسی لائق نہیں رہتا یہ خوبصورت جسم خاک میں سپور دینے کے لائق ہے اگر ہماری روح خوبصورت ہے ہم روح بھی پرورش کریں گے تو ہمارا جسم اپنے آپ خوبصورت ہو جائے گا عزیزان محترم ہم کوشش کریں آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ میں نیکیاں کرنے کا صلح کیا ملتا ہے لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ نیکی کرنے کا نہیں کیا خدا بھی بدل گیا کیا خدا کے اقوال بدل گئے کیا آیتیں بدل گئیں کیا حدیثیں چینج ہو گئیں نہیں عزیزان محترم خدا وہی ہے جو پہلے تھا ہے اور رہے گا خدا کے قول پہلے جو تھے وہی ابھی ہیں اور رہیں گے وہی ہیں کہ جو تم نیکی کرو گے نیکی کا پھل تمہیں ضرور دیا جائے گا ہاں زمانہ بدل گیا ہے کہ زمانہ نیکی کے بدل بدی دے رہا ہے لیکن ہمیں زمانے سے نیکیوں کا صلح نہیں چاہیے ہمیں اگر نیکی کا صلح لینا ہے تو صرف خدا کی راہ میں قدم بڑھاتے جائیں خدا کہتا ہے تم ہماری راہ میں ایک قدم بڑھاؤ گے ہم تمہیں آگے بڑھ کر کھینچ لیں گے اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی انسان بننا دنیا میں اگر تکلیفیں ہیں تو صرف اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں نے نیکی کرنا چھوڑ دیا ہے لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر آج انسان بدل جائے اپنے آپ کو صدھار دے اپنی عادتوں کو بدل دے قرآن اور حدیث کے ذرا ذہنی نگاہوں سے پڑھے باطنی نگاہوں سے یعنی کہ جو ظاہری نگاہیں ہیں اس کو چھوڑ کے اندر انہی نگاہوں سے پڑھ کے دیکھے کہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے نیکی کا صلا سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے برائی کرنے والوں کے لیے برائی کے بدلے میں کیا اسے کوئی نیکی مل سکتی ہے نہیں برائی کرنے والے کو صرف برائی ملے گی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اچھائیوں کے راستے چلتے ہیں خود بھی خوش رہتے ہیں دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کے لیے برائی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اپنے اچھا سوچنے کے لیے دوسروں کا برائی سوچتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جو دوسروں کا برائی کرتے ہیں کیا وہ خوش رہتے ہیں نہیں عزیزان مہترم جب بھی وہ دوسروں کا برائی کرتے ہیں وہ کبھی اپنا اچھا نہیں کر پاتے وہ خود اپنے لیے برائی کرتے ہیں کسی اور کے لیے برائی کے لیے کواں کھوٹا ہے وہ خود اس کے اندر میں گر جاتا ہے تو عزیزان محترم ہمیں دوسروں کے لیے برائی کے کواں نہیں کھوٹنا چاہیے دوسروں کے لیے اچھائی سوچیں دوسروں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے سوچیں دوسروں کو تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے سوچیں خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ اچھے راستے نکال دے گا آپ کی بڑی بڑی مشکلات کو آسان کر دے گا آپ دوسروں کی چھوٹی سی مشکل کو آسان کر کے تو دیکھئے دیکھئے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو انشاءاللہ خداوند عالم ضرور آسان کر دے گا یہی پر عزیزان محترم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں کہ ایک شوہر اور زوجہ تھے شوہر سو رہے تھے رات کے رات میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے شخص خداوند عالم نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے لیے کچھ دن راحت ہے اور کچھ دن تکلیف ہے تو تو بتا کہ تُو پہلے راحت کو پسند کرے گا یا تکلیف کو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ رات بھی آتی ہے تو صبح آتی ہے صبح آتی ہے تو رات آتی ہے اچھائی ہے تو تکلیف بھی آئے گی اور تکلیف ہے تو اچھائی بھی انسان دیکھے گا اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی زندگی کا اکیلہ مالک نہیں ہوں میرے ساتھ میں میری زوجہ بھی ہے ہم اپنی زندگی کے فیصلے اکیلے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں ہم اپنی بیگم سے پہلے پوچھ لیں گے ان کا کیا خیال ہے وہ کیا کہتی ہیں اس کے بعد میں ہم جواب دیں گے کہا ٹھیک ہے پوچھ کے کل بتانا صبح نمودار ہوئی شوہر نے اپنی بیگم سے خواب بیان کیا زوجہ نے کہا اے سرتاج میرے ہم لوگ بہت دنوں سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور تکلیفیں اٹھا اٹھا کے تھک گئی ہوں چاہتی ہوں کہ کچھ دن ہم آرام کے بھی گزار سکیں بعد میں تکلیف آئے گی تو ہم اسے جھیلنے کے لئے تیار ہیں کہا اچھی بات ہے رات ہو گئی فرشتہ پھر سے آیا کیا فیصلہ کیا کہا فیصلہ یہی کیا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم لوگ پہلے اچھے دن گزارنا چاہتے ہیں بعد میں تکلیف کے کہا ٹھیک ہے خدا کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں صبح نمودار ہوئی کہ چاروں طرف سے نعمتیں ان کی گھر میں اترنا شروع ہو گئیں اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں کہ کسی کے ذریعے سے وہ دے نہیں وہ خود بھی دے سکتا ہے بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے جناب مریم کو پاک دامن رکھ سکتا ہے پہاڑ سے اٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ کی قطار کو نکال سکتا ہے وہی پروردگار ہے اس کے اوپر میں کوئی بھروسہ کر کے تو دیکھے جس نے اس کے اوپر میں بھروسہ کیا اس کے لئے کافی ہے وہ صبح ہو گئی کہ اس کے گھر میں پریشانیوں کے تمام راستے بند ہو گئے اور خوشحالی کے راستے کھلتے چلے گئے دولت اور پیسہ ہر چیز اس کے گھر میں آ گئی وہ میاں بیوی نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو جب ہم تکلیف میں تھے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی آج ہم آرام کے دن گزار رہے ہیں خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے ہمیں اپنی مصیبت کے دن بھولنا نہیں چاہیے ہمیں دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے ان لوگوں نے پہلے تو پروسیوں کا حق ادا کیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پروسی کا حق ادا کرو پروسی کی خبر لو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ تاقید کی گئی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ ایک طریقے سے ورسے کے حق دار نہ ہو جائیں ایسا حق ہے پروسیوں کا پروسیوں کا حق پہلے ادا کیا پھر قرآن کی آیت ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ میں نیکی کرو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں یتیموں کے ساتھ میں نیکی کرو اسی طریقے سے وہ قرآن کی آیت پر ان لوگوں نے عمل کیا پروسیوں کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اپنے والدین اور سب کا حق ادا کیا جو بھی غریب تھے جو پریشان تھے ان کی مشکلوں کو ان لوگوں نے آسان کیا کہا کہ دیکھو دو ہی مہینے تو ہم آرام سے رہیں گے کچھ دن اس کے بعد میں ہم پھر تکلیف میں آ جائیں گے جب تک ہمارے پاس میں آرام ہے ہم خوشی سے ہیں ہم دوسروں کی بھی مشکل کو آسان کریں دوسروں کو بھی خوش کریں ان لوگوں نے جو جو پریشان تھے جو بیوہ تھے جو یتیم تھے سب کی مدد کریں اب اس طریقے سے ایک مہینہ گزر گیا بعد میں کہا کہ دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے بس یہ دوسرا مہینہ ختم ہوتے ہی ہماری اچھے دن گزر جائیں گے اور تکلیف کے دن آ جائیں گے کوئی بات نہیں ہم نے اتنی اچھے دن گزارے ہیں کہ اب ہمیں تکلیف بھی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا وہی خدا ہے جس نے ہمیں آرام دی اس کا شکر ہے اس نے ہمیں نعمتیں دی ہم اس کے شکر گزار ہیں اس نے ہمیں اس لائف سمجھا ہم اس کے شکر گزار ہیں اگر وہ ہمیں تکلیفوں میں آزمانا چاہتا ہے تو بھی ہم اس کے شکر گزار ہیں اب دو مہینے گزر گئے دو مہینے ہو کے ایک دن دو دن اسی طریقے سے ایک ہفتہ گزر گیا دونوں میاں بیوی کہنے لگے کیا بات ہے کہ خدا نے تو کہلوایا تھا دو مہینے تم آرام سے رہو گے دو مہینے تکلیف سے دو مہینے تو گزر گئے کیوں تکلیف نہیں آئی کیا بات ہے خادمے رات میں سوتے وقت اس کے شعور نے کہا اے فرشتے اب ہم لوگ تیار ہیں کہ ہمارے اوپر میں جو تکلیف آئے ہم اسے گزارنے کے لئے تیار ہیں اب ہم نے راحت کے دن گزار لئے ہم دونوں میاں بیوی تیار ہیں فرشتے نے کہا ہاں اے شخص خدا نے تو یہی کہا تھا کہ دو مہینے تمہیں آرام کے گزارنا ہے اور دو مہینے کے بعد میں تکلیف کیونکہ خدا نے یہ آرام یہ راحت تم دونوں کے لئے دی تھی لیکن تم دونوں نے یہ راحت اکیلے نہیں گزاری یہ دولت کو تم نے صرف اپنے اوپر میں خرش نہیں کیا تم نے پڑوسیوں کا حق ادا کیا یتیموں کا حق ادا کیا بیواؤں کے ساتھ میں مدد کی سب کا حق ادا کیا اس لئے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ کے ہمیشہ کے لئے آرام سے زندگی گزارو دیکھا عزیزان محترم ہم چاہیں تو ہمیشہ کے لئے بھی آرام گزار سکتے ہیں لیکن اس کا ایک قانون ہے اس کا ایک راستہ ہے ہم دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے اپنی تکلیف کو صرف ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں لیکن اگر آپ دوسروں کی پریشانی کو دور کریں خداوند عالم آپ کو کبھی تکلیف میں نہیں رکھے گا آپ کو ہمیشہ تکلیف سے دور رکھے گا اور ہمیشہ خوشیاں آپ کے دامن میں رہیں گی آپ ہمیشہ ایسا سوچئے کہ ہم کسی سے لینے کے لائے خدا ہمیں نہ بنائیں ہمیں دینے کے بالا بنائیں ہم کسی کے کام آسکیں ہم کسی کے مشکل کو آسان کرسکیں خداوند عالم سے دعا جیسی کی جاتی ہے وہ سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تم جب پکارتے ہو تو میں سنتا ہوں میں تمہاری دعاوں کو سن کے اس کا جواب دیتا ہوں تو کیوں نہ ہم ایسی دعا مانگیں کہ پروردگار ہمیں دینے لائق بنانا ہمیں لینے لائق نہ بنانا ہمیں دوسروں کی مشکل کو آسان کرنے کے لائق بنانا ہمیں دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والا انسان نہ بنانا ہمیں ویسا انسان بنانا جیسا کہ تُو چاہتا ہے تُو جیسا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ویسا ہو اے پروردگار ہم لوگوں کو ہم مسلمانوں کو سب کو ویسا بندہ بنا دے کہ جیسا تُو چاہتا ہے ایک شاعر نے کیا شیر کہا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے بندے کے بس کی بات نہیں فیضیاب محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں یعنی خدا بند عالم کی نظر میں سارے بندے ایک جیسے ہیں لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ بندے میرے لئے خاص ہیں سارے بندوں کو میں نے خلق کیا ہے سب میری نظر میں ایک جیسے ہیں لیکن کچھ بندے خاص ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے نیکی کرنے کی انسان کری نہیں سکتا انسان کوشش کرے لیکن نیکی کر نہیں سکتا اچھے کام نہیں کر سکتا اللہ جب توفیق دیتا ہے تو کرتا ہے اللہ کی نظر میں سارے بندے ایک جیسے ہیں لیکن کچھ بندے خاص ہیں وہ کون ہیں وہ ہیں متقی پرہیز گزار کیوں نہ ہم دنیا میں خاص بننے کی آرزو رکھتے ہیں کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم خدا کی نظر میں خاص بندے بن جائیں ہم خدا کی نظر میں اچھے انسان بن جائیں جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے دنیا میں ہم خاص بن کے چند دنوں کے لئے کیا فائدہ آج ہیں کل مر گئے دوسرا دن ایک پل کی بھی خبر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہم لوگ روز دیکھتے ہیں روز سنتے ہیں جب بھی کسی کی موت کا پیغام آتا ہے خدا ہر بندے کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ دیکھو آج وہ انسان کیا لے کے گیا صرف اپنے آمال لے کے گیا اس کی نیکیاں اس کی برائیاں اس کے ساتھ میں گئیں نہ یہ گھر گیا نہ دولت گئی نہ اولاد گئی کچھ اس کے کام نہیں آئے گا کیوں نہ ہم وہاں کی تیاری کریں اسی دنیا میں رہ کے دنیا آخرت کی کھیتی ہے خدا کہہ رہا ہے دنیا میں خدا نے ہم بندوں کو بیکار نہیں بھیجا ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لئے بھیجا ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے لئے عمل کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے بھیجا ہے بغیر علم کے عمل بیکار اور بغیر عمل کے علم بیکار عزیزان محترم اگر ہم اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے یہ علم وہ ہے جو آسمانی علم ہے جو خدا بند عالم نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے خدا یہ علم ہر ایک کو دینا نہیں چاہتا نہ دیتا ہے خدا جس کو خاص سمجھتا ہے اسی کو یہ علم دین عطا کرتا ہے تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے سورہ آل عمران میں خدا بند عالم فرما رہا ہے اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے نیکیوں کا حکم دے برائیوں سے بنا کرے اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے درمیان عزت و مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے اچھا بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے اسے پرحیزگاری کو اپنا شعار بنانا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ